سکون جو عربی کا لفظ ہے نا سین کاف واؤ نور اس کی جو اصل ہے نا وہ ہے سکن سین کاف نمون اصل اس کی واؤ تو اس کے اندر ابھی ایک اضافی ہے تو سکن کہتے ہیں جب کوئی چیز رک جاتی ہے یا ٹھہر جاتی ہے مسکن ایک لفظ ہے عربی کا جس میں سکن کے پیچھے اگر میم لگاتے ہیں تو مسکن بن جاتا ہے مسکن کہتے ہیں جہاں پر انسان کا گھر ہو یا اس کی دن کی حرکات ٹھہر جائے ادھر بھی جو روٹ ورڈ ہے جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے ساکہ نا پیچھے پیم لگا دی ہے مسکن مسکن کا مطلب یہ بیسک روٹ جاں بھی ہو بنا تو وہ اریجنل میننگ ماں ٹراسفر ضرور ہو جاتا ہے مسکن کو مسکن اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہاں انسان کے پوری دن کی حرکات آکے ٹھہر جائے سوتا بھی ہوئی ہیں اور پھر اس طرح کی باتوں کو مسکن کر کے اسی طریقے سے چھوڑی کو بھی عربی کہتے ہیں سکین کہتے ہیں سکین سین کافیا اس پر تشدید اور نوٹ تو ساکہ نا اس میں بھی آگا تھا چھوڑی کو سکین کیوں کہتے ہیں پھر why was the knife called سکین any other word could have been used for it کوئی اور لقص بھی استعمال ہو سکتا نا تو چھوڑی جب کسی چیز پر پھلتی ہے جاندار پر تو اس کی حرکت کو ساکن کر دیتی ہے سکوت آجاتا ہے اس کے اندر اس لئے اس کو سکین کہا جاتا ہے اور سکینت جو ورڈ ہے یہ ہے عربی کا لفظ جس سے مراد ہے کہ جب انسان کے دل کی حرکت جو ہے نا جو بے چینی بے قراری اور استرابی اور بامی کیفیت کے اندر جب وہ خبرہت آتی ہے اس کو تو اس کے قلب میں اس کی روحانی اندرونی نسیاتی دنیا میں وہ حرکت جو ہے وہ ٹھہر جائے سکینت اسے کہتا ہے السکینت والدی ینظر اللہ علیہ چل پر یابدی اور یہ وہ چیز ہے یہ وہ ٹھہراؤ ہے جو اللہ تعالی انسان کے دل پر نازل کرتا ہے اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے جس کی وجہ سے آج تھوڑا سا آپ لوگ کے ساتھ بات چیز چل رہی ہیں وہ ہے کہ انسان اپنا سکون کیسے اس دنیا میں پاس ہے اب اسی بات ہے اس کا ایک طریقہ کہا ہے سنپل قرآن کی ایک آیت جس پر کوئی لمبی چوڑی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہے کہ اللہ کی یاد کے ساتھ نہ دلوں کا اتمنان ٹڑا ہے انسان کا جو سکون ہے وہ بذکر اللہ ہے اللہ کی ذکر کے ساتھ لیکن اس کو ایکسپلین کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ دنیا میں کہ آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محض کرتے رہیں گے تو آپ اس طریقے سے سکون ہوئے اس دنیا کا جب تک کہ آپ اس کی پیچھے کی روح کو نہیں جانتے ہوئے کہ اللہ نے ہر بات کے اوپر مختلف قسم کی ایک سوچ اپنے ذکر میں کیوں نازل کیا کیوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آپ در سے بھائر نکلیں تو آپ کہیں بسم اللہ توقع طول اللہ لا خیولہ ولا قوتہ الا باللہ العلی الرزیم کیوں اللہ کہتا ہے کہ جب آپ کپڑے پینے تو آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کیوں اس یہ والا ذکر کیا ہوا اللہم انہی عوض بکا من الخوبوسی والخبائس بیت الزلام میں یا بوشن میں جانے کے لئے یہ بات کیوں کہیں گے کسی سواری پہ یا کسی سفر پہ جانے کے لئے کیوں کہا گے چھینک مارتے وقت الحمدللہ جو سنے یا الحمدللہ اور جو اس کو بھی سنے وہ کہا یہدیکم اللہ ہوئی اس لئے والد کیوں کہا گے کیوں جب کسی اچھی چیز کو دیکھا جائے تو سبحان اللہ کہا جائے کیوں جب کسی نعمت کی اکاؤنٹ ملیا جائے تو الحمدللہ کہا جائے کیوں کوئی بہت بڑا موجزاتی کرشمہ دیکھا جائے اللہ خور پر کہا جائے اللہ کی یاد نماز میں ہو ذکر میں ہو بیٹھ کے تفکر ہو یہ دلوں کا اتمنان کیوں ہے یہ میں سمجھنا بہت ضروری بات ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے ایک تو عربی کی عبارت ہے جو ہم ذکر اس کار میں پڑھتے ہیں تیتیس بار سبحان اللہ استغفر اللہ الحمدللہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے اس پہ تو کوئی کاری نہیں ہے سوال یہ ہے کہ میں اس بات کا بھی بہت بڑا موتکر ہوں کہ اگر انسان کے اسکار کے پیچھے عقیدہ صحیح نہ ہونا تو وہ ذکر کے نا اس طریقے سے مفید نہیں ہوتا کام نہیں کرتا تو کتنے ہی لوگ ہیں جب وہ جنات کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں کسی بندے کے ساو تو جب بندے کے عقیدے کے اندر ہی سالے سکر جب بندے کے عقیدے کے اندر کمزوری ہوگی نا تو جتنا بھی اس پر قرآن پڑھے گا تو اس قرآن کا اثر جن کا مسئلہ ہوتا ہے یا جس پر جادو کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ انسان کا عقیدہ وہاں میٹر کرتا ہے تو اس کی سوچ اللہ کے ساتھ جڑی بھی کتنی ہے وہ اللہ کے ساتھ کتنا کریکٹڈ ہے اور اس کی یقین کی کیفیت کتنی ہے اور اس کی شک کی کیفیت کتنی ہے تو محض ایک اللہ والا کہلانا یا محض ایک داڑی ہو جانا یا محض اللہ کی باتیں کرنے والا نمازی شکھ ضروری نہیں ہوگا کہ اس کے اندر عقیدہ بھی اس مخت بھی کا ہو اور کتنے ہی زیادہ بظاہر نہیں ہوتے دیکھنے میں دیندار مگر عقیدہ ان کے بہت سولیڈ ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ ان کے یقین دل تعلق ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ لاغے رہے ہیں تو اس لیے یہ عقیدہ ہوتا ہے یہ نظریہ ہوتا ہے جس کے تحت جو ہے نا انسان جو ہے نا وہ اس کے اسکار میں وہ افادیت ہوتی ہے اور وہ اس اسکار میں اتنی گھرائی پیدا ہوتی ہے کہ کچھ لوگ تو ایک بار ہی آیت ہی پڑھ دیں مطلب ہم نے تو سنے کہ کچھ ایسے علماء گزرے ہیں کہ وہ تو صرف ایک آیت ہی پڑھتے تھے اور کام اللہ تعالیٰ کر دیتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ قرآن نے کہتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہدایل بھی ہے شفاع بھی ہے رحمت بھی ہے ایمان مالو تو اگر یہ قرآن شفاع ہے پورے کا پورا مطلق ہے تو قرآن کی تو ایک آیت دنیا کے ہر شر کے اوپر غالب ہو سکتی ہے اللہ تو خود کہتا ہے کہ اگر ہم پہاڑ کو اس قرآن کو نازل کرتے لَا لَا اِتَوْ خَرَشْهَمْ مُتَسْتِعَمْ مِنْ خَشْتِ اللَّهِ تو وہ پھٹ پڑھتا بیچ میں سے ان کے قرآن کا وزن اٹھانا کی بڑی بات تو نہیں ہے تو اس لئے یہ سینہ بھی یہ بڑی بڑا مانا جاتا ہے کہ اس میں قرآن آجاتا ہے تو بات کوئی آتی ہے کہ کیا سکت یہ عربی کی عبارت ہے is it the only it is the text that matters یا پھر اس کے پیچھے کی ایک روح ہے اور definitely میرا اپنا ذاتی تجربہ یہی کہتا ہے کہ وہ روح ہے اس کے پیچھے کچھ لوگوں کو عربی نہیں پڑھنی آتی ہے کچھ لوگوں کو عربی زبان نہیں آتی ہے مگر ان کے مانگنے کا ان کی مانگنے کا طریقہ روحانی انداز میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ آسمانوں سے فرشتوں کی فوج نازل کر دیتا ہے ان کے لئے کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جس طرح وہ آل ادا کے اللہ سے کہنے ہیں اے اللہ میں میں ماتھا جیا بندہ ہے گا میں نے کچھ لوگوں کو سنے ہیں جابی کے اندر کبھی کبھی اس طرح ایسے دعا مانگنے ہیں ایسا لگتا ہے ڈائریکٹ بات چل رہی ہے تو لیکن عربی عبارت کی قرآن لگا کلام ہے اللہ کی صفت ہے اس کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے کوئی دور آئے نہیں ہے کوئی ایسا موقف ہی نہیں ہے کہ قرآن کی نا فضیلت پر نا اس کی اہمیت پر نا قرآن کے غزن کے اوپر نا قرآن کے موجزوں کے اوپر اس ساری باتوں سے ہٹ کے جس لکتے میں میں لے کے جانا تھا انہوں نے وہ سمجھیں وہ ہے تو جو چھوٹی چھوٹی ٹینکس جانا تو چھوٹے چھوٹے ہر وقت جو ایسے ہر وقت کی پریشانی اس ویلڈ میں رہتی ہے تو اس سے اللہ ایک طریقے سے ہمیں بہت بڑے بڑی بہت بڑی تکلیفیں بھی آ جانتی ہیں لیکن ہمیں نے کسی کی لائف میں دیکھا کہ وہ ابھی گھر میں بچی تھی وہ جھولے پہ بیٹھی نہیں تھی میری فیملی میں بچی تھی تو وہ گری اور اس کا اپنا ویڑٹ ہی اس کرسی کے ساتھ اس کی ٹان پر آیا اس کی دو انگلیاں ٹوٹے اچھا کسی کے گھر میں اللہ بھی فاضل سے اللہ ہماری بھی فاضل کر کسی کو کرونا ہو گیا ہے تو یا ایسیو میٹمیٹ ہے کس فلان ہے کسی کے بچہ ہوا ہے بچے کے بعد اس کا جو ہے ماں کا جو ہے اس کو سسٹ ہو گئی ہے ایک جگہ کے پر اس کی اپنے اشیوز چل پڑے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ کہاں نہیں ہیں ٹنشن کہاں نہیں ہیں بیماریاں کہاں نہیں ہیں پریشانیاں کہاں تہیاں نہیں ہیں ابھی یہ شخص ہے وہ ہمارے خاندان میں فاضل ہو گیا صرف پیسوں کی ٹنشن کی وجہ سے کہ اس پہ کرز بہت چڑ چکا تھا مگر لوگوں کو بول نہیں سکتا تھا اور یہ کوویڈ نائنٹین نے بہت سے لوگوں کے شاید گھر بھی اجارتی ہو گیا تو ان سارے حالات کے ادھر وہی سکون کیسے سکون جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے سکون یہ چیز ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو عبارتا ٹیکسٹ وائز اور دوسرا روحانی لحاظ سے جو اس کی تفسیر اور اس کا معنی جو انسان کے سینے میں کہنا کہ اللہ ہے اللہ ہے سکون سب سے بڑا اور کوئی سکون نہیں میتھامانٹکس ہوگی گراؤنڈ پر آپ دس گارڈ گھڑے کرنے آپ بڑی اسی اپنی سلطنت بنانے آپ فلاں کرنے انڈ میں اور شروع میں بھی اصل ہے اللہ اللہ کے ساتھ انسان کا سکون بنتا ہے مگر اللہ کے ساتھ صرف اللہ کے نام کے ساتھ جڑنے سے سکون سٹیبلش نہیں ہوگا وہ بھی ہو جاتا کہہ اللہ ہے مگر جتنا آپ اللہ کو جانیں گے جتنا اللہ کی پہجان ہوگی جتنا اللہ کی معرفت ہوگی جتنا اس کے ناموں کا بتاؤ گا جتنا اس کی صفات کا بتاؤ گا جتنا اس کے افعال کا بتاؤ گا جتنا اس کے ایکشنز کا بتاؤ گا اس کے اٹریبیوٹس کا بتاؤ گا اللہ کی کیا چیز عذاب ہے اور اللہ کی کیا چیز نعمت ہے یہ فرق کرنے کا علم ہوگا اللہ کہاں ڈھیل دے رہا ہے اور کہاں انسان کو گمراہ ہونے کے لئے اس کو ڈھیل دے رہا ہے یہ کیسے فرق کریں گے ہم اس کو اچھا اللہ تعالی یا غصے میں تھا یا ہم سے خوش تھا یا راضی تھا یہ کیسے پتہ چلتا مال اور دولت گھر میں آگے تو اس کا مطلب یہ نہیں تاکہ اللہ راضی ہو اور مال اور دولت گھر میں آگے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نا خوش ہو سبجیکٹیو ہے محل دیکھنا پڑے گا گھر میں تو فقیری ہے گریبی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نراض ہے اور ہو سکتا ہے یہ فقیری گریبی نراض بھی ہو یہ والی آیت یہ حقیث کیسے سمجھیں گے ہم کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا اس کو بلاو میں ڈاہ دیتا ہے انہیں عزمائشہ دیتا ہے اور کسی قوم اور یہ ہمیشہ ایسے بھی نہیں ہوتا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو عزمائشہ نہیں دینا بھی رحمت اور نعمت تو فرق کیسے کریں گے گناہوں کی کارٹ اللہ کیسے کرتا ہے کہ اس طریقے سے کیا ہے یہ ہمیں پڑھ کے آئے دیکھ تو ہر کسی کا اللہ ہے جو وہ فیل کرتا ہے اور فیلنگ میں آج کل دیکھتا ہوں انٹرنیٹ پہ ہر کوئی اپنی نا فیلنگ بیان کر رہا ہوتا ہے I feel my God to be like this مجھے فیل ہوتا ہے کہ میرا اللہ بھی مجھ سے اس طرح کلام کر رہا ہے لیکن بھائیہ یہ بہت بڑی اگلتی ہے یہ تو فیل ہے نا ٹھیک اللہ کے ساتھ آپ کی ایک فیلنگ ہے آپ کا ایک ڈٹ ہے جو چلتا ہے کہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے اللہ کے لئے لیکن اگر آپ نے اسے کنفرم کرنا ہے تو وہ ٹیکسٹ سے کنفرم ہوگا وہ آپ کی خیال اور آپ کے حساس اور آپ کے فیل پر نہیں چل سکتے ہو سکتا ہے آپ کو ایک فیل آ رہی ہو کہ جی میں بہت اس ٹائفل سیٹ ہوں اور ہو سکتا ہے کہ وہ مسئلہ اللہ کی شریعت کے اندر حرام ہو آپ کے لئے غلط ہو آپ کو وہ شیطانی بس بس اور ہو سکتا ہے آپ ایک فیل گوڈ فیکٹر پر سمجھ رہے ہیں آپ اپنا پیڑا پا رہے ہیں اچھا ایک جگہ کے اوپر آپ کو فسایا جا رہا ہے آپ کو بربادی کیا آپ کیا کے فیرون کیا کے وہ اسباب بنائے جا رہے تھے وہ خود بھی بناتا کیا وہ فستہ بھی ہے وہ سمجھ ہی نہیں سکا اس کے ساتھ کیا اور ہے پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ یہ سب سمجھنے کے لئے کہ جو زمین کے زمینی اور آسمانی اور دنیاوی اور جسمانی معاملات میں جو تغیر اور تبدیلی آئی ہے اس کو اصل چیک تو ٹیکسٹ کے ساتھ کیا جائے گا فیل کے ساتھ نہیں لیکن فیل کو بھی ہم اڑا کے نہیں بے اکتفال ہمہاں بجورہ حوضت ہوگا کھڑا ہے انسان کی جو فیلنگ ہے اچھے اور برے کے بارے میں اللہ اس کو کہتا ہے کہ میں اسے یہ خود instinct دیتا ہوں میں اس کو یہ فیل کراتا ہوں یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے but the point is شریعت-based feeling ہونی چاہیے شریعت-based intention ہونی چاہیے شریعت-based context ہونی چاہیے شریعت-based derivatives ہونی چاہیے شریعت-based research ہونی چاہیے شریعت-based نظریات ہونی چاہیے شریعت-based تو شریعت یہ ٹیکسٹ کا نام ہے اور اس ٹیکسٹ کے ساتھ جوئی گئے تفسیر کا نام ہے اور وہ تفسیر اور وہ اصول جس کے ساتھ شریعت کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے اس کے لئے ہمیں علماء کے پاس آنا پڑتا اس کے لئے ہمیں اسادزہ کے پاس آنا پڑتا اس کے لئے ہمیں ان معلومین کے پاس ان teachers کے پاس آنے کی ضرورت ہے جو اس ٹیکسٹ کو کھولیں گے اور اس سے سکون جو ہے ابھی آپ کو tension ہے ابھی آپ کو stress ہے ٹھیک ہے ہماری تقریریں قوم کو relax کرنے کے لئے بہت کام آتی ہیں جوش و جذبے والی تقریر اچھی ہوتی ہے لیکن sometimes complications قرآن میں ایک دفعہ پریشان تھا اس وقت میں میں سورہ حجر کی آخری آیتیں اس کے اندر جو ناج میں سب کو ایک سکون چاہیے نا آپ کو جو لوگوں سے تنگ ہیں لوگوں پہ حس رہے ہیں لوگوں کا مزاک اڑا رہے ہیں ان کی اوپر تنقید کر رہے ہیں نیسین کر رہے ہیں ان کو ڈیگریٹ کر رہے ہیں ان کو بلٹل کر رہے ہیں ان کے اخلاف سیاستے کر رہے ہیں ان کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاف کیمپیننگ کر رہے ہیں پروپرگنڈا کر رہے ہیں یہ ٹینشن اگر کسی کو ہے آج سب سے بڑے توفے میں میں آپ کو آئیت ہے تو سنپل درجمہ لیکن دبا آپ کلاسروں انواریمنٹ میں پڑھیں گے نا یہ تو یو کارٹ امیجن کہ جو تفسیر آپ کو اس کی پڑھائی جائیں گے آپ پھر جائیں گے لیکن ایک جنرل ایک جنرل درجمہ بھی انسان کے قلیجوں کو سکون دینے کے لئے کافی ہے وہ ہے سورہ ہجر کا آخری لکھو وَلَكَ نَعْلَمُ أَنَّاكَ يَذِبُ وَصَدْرَكَ اس طرح کی جو آیت ہیں وہاں سے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا بِمَا يَقُولُونَ وہ جو باتیں کرتے ہیں تو یہاں سے اگر آپ شروع کریں گے یہاں سے اگر آپ شروع کریں گے تو وعب و دربہ کا حتہ اگر یقین تک پہنچیں گے تو آپ خود فیل کر لیں گے آپ خود فیل کریں گے کہ اگر آپ کا بوجھ کتنا اللہ کا اندر تک ہے ایک دن ہم بھی اسی طرح پریشان تھے گاڑی چلا رہے تھے تیزی کے اندر گاڑی میں سیڈی تھی قرآن کے اندر ڈالی ہی آیتیں چل گئیں ایسا گھنڈا ہوا انسان کے لئے سکون دکھ دوسرا بڑا سکون انسان کے ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس سے جب وہ فیل ہوتا ہے اللہ ہم اس سے بات کر رہا ہے تو اتنا ہم چھوٹا موٹا کوئی بڑا آدمی ہمیں لفٹ کراتے تو ہم پر رہا کیا سوچتے ہیں ہم کیا چیز میں ہم ام بڑی چیز ہیں اللہ جب کسی سے بات کرتا ہے تو وہ تو انسان کو آسمانوں پر رہ جاتے ہیں لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ is talking to us اللہ is speaking to us اللہ ہم سے بات کر رہا ہے یعنی کہنا feel good factor چھوڑ دیں مجھے feel آگئی ہے کہ میں پہنچ گیا ہوں ساتھ میں آسمان مجھے feel آگیا کہ اللہ میرے پاس feel پر ہی چلتا اس میں گمراہی کے chances ہو سکتے ہیں مگر confirm شریعت سے ہو جائے گا آج کے دن میں for example آج آپ کو چوٹ لگے آپ گرے آپ کے خادشے لگے کہ ہم اللہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا یہ عذاب تھا یا کیا اللہ تجھے اپنے بندے سے پیار تھا تو تو نے اس کو مزیر ٹیسٹ اور تکلیف میں ڈالا how will we get to know تو جتنی زیادہ ہم قرآن ایک ٹیکسٹ میں اور حدیث کے ٹیکسٹ میں ڈویلڈ ہوئیں گے اتنا زیادہ سکون رہے گا